پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تشریح اور دنیا کے تکوینی امور کے اعتبار سے صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ ان کی دنیا ان کی آخرت پر غالب ہو جاتی ہے گوئے کہ وہ تکوینی امور کے اندر ایسے منہمک ہو جاتے ہیں مادی امور کے اندر ایسے غرق ہو جاتے ہیں کہ ان کی آخرت مغلوب ہو جاتی ہے اور طلب دنیا غالب ہو جاتی ہے ایک تو وہ قسم ہے دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو تشریح امور یعنی عبادات کے اندر ایسے منہمک ہو جاتے ہیں اور ایسے اس کے اندر خوب جاتے ہیں کہ ان کی آخرت ان کی دنیا پر غالب ہو جاتی ہے تو گوئے کہ دنیا مغلوب ہو جاتی ہے اور آخرت غالب ہو جاتی ہے اور وہ آخرت کے امور کے اندر لگے نظر آتے ہیں اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کے تکوینی اور تشریح امور دونوں مساوات کے ساتھ چلتے ہیں گوئے کہ ففٹی پرسن وہ تکوینی امور سر انجام دیتے ہیں ففٹی پرسن وہ تشریح امور انجام دیتے ہیں تو گوئے کہ دنیا کی کائنات کائنات کے لیے بھی ففٹی پرسن کام کرتے ہیں اور رب کائنات کے لیے بھی ففٹی پرسن کام کرتے ہیں گوئے کہ تکوینی اور تشریح دونوں امور آپس پر مساوات کے ساتھ چلتے ہیں اور چوتھے وہ لوگ ہیں کہ جن کو نہ تکوینی امور سے کوئی مطلب ہے نہ ان کو تشریح امور سے کوئی دلچسپی ہے نہ تو دنیا کے مادی امور کے اندر کوئی ترقی کرتے نظر آتے ہیں نہ عبادات کے اندر اللہ تعالیٰ کے تعلق پر کوئی محنت کرتے نظر آتے ہیں تو گوئے کہ یہ چوتھی قسم وہ ہے جو دونوں قسموں میں سے کسی بھی قسم کے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں تو گوئے کہ یہ چار طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں دنیا کے تکوینی اور تشریح امور کے اعتبار سے کہ جس عمل کے لیے دنیا کے در انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس عمل کے اعتبار سے یہ چار قسمیں بنتی ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ چار قسمیں کیوں بنتی ہیں انسان ایک جیسے ہیں ایک جیسی روٹی کھاتے ہیں ایک جیسا پانی پیتے ہیں ایک جیسی نیند لیتے ہیں ایک جیسے کپڑا لتا استعمال کرتے ہیں ایک جیسی آب و ہوا کے اندر رہتے ہیں آخر کیا بات ہے کہ یہ چار طرح کی کٹیگریز کیوں بن جاتی ہیں چار طرح کے راستوں میں چار طرح کے لوگ کیوں چلتے ہیں سارے ایک ہی قسم پر قائم کیوں نہیں رہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ جو اختلاف احوال ہے یہ جو چار قسموں میں انسان جو منقصب ہو رہے ہیں یہ نہ تو کائنات کی امور کی وجہ سے نہ رب کائنات کی امور کی وجہ سے بلکہ یہ اپنے نظریات کی وجہ سے مختلف ہوتے نظر آتے ہیں گوہ ہے کہ اس اختلاف کا تعلق نہ تو کائنات کے ساتھ ہے نہ رب کائنات کے ساتھ ہے بلکہ ان لوگوں کے اپنے نظریات کے ساتھ ہے ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے لہذا بعض لوگ اپنے تکوینی امور کو تشریح امور پر غالب کر لیتے ہیں تو گئے کہ دنیا کو آخر پر غالب کر کے چلنا چاہتے ہیں ان کا یہ نظریہ ہے اور وہ یہ کہتے ہیں ہم دنیا میں رہتے ہیں لہذا دنیا پہلے ہے بھائی لہذا وہ ایک قسم بن جاتی ہے اور دوسرے اپنے تشریح امور کو تکوینی امور پر غالب کر لیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھی آخرت اصل ہے یہ تو فانی دنیا ختم ہونے والی ہے لہذا اصل جو باقی رہنے والا مقام تو آخرت ہے لہذا وہ آخرت کو دنیا پر غالب کر دیتے ہیں وہ آخرت کو امور میں لگ جاتے تو ایک دوسری قسم بن جاتی ہے اور تیسرے قسم کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھی دنیا کا عالم بھی ایسی جیسے آخرت کا عالم ہے لہذا دنیا کے عالم کا بھی اپنا حق ہے وہ بھی ہمیں پورا کرنا ہے آخرت کے عالم کا بھی اپنا ایک حق ہے وہ بھی ہمیں پورا کرنا ہے لہذا وہ اپنی صلاحیتوں کو اپنے اوقات کو اپنی پیسہ اور مال کو ففٹی ففٹی کر دیتے ہیں ففٹی پرسن تکوینی امور کے اندر لگ جاتے ہیں اور ففٹی پرسن وہ تشریع امور کی کوشش کرتے ہیں اور چوتھے قسم کے لوگ ظاہر ہے کہ وہ وہ لوگ ہیں کہ جو کیرلیسنس کے شکار ہیں جو اتنے لیزی ہیں کہاہل تکاسل کا شکار ہیں وہ سوچتے ہیں کہ چھوڑو یار کیا ہے بس اپنی دو وقت کی روٹی کھاؤ مزے کھاؤ ہمیں کوئی سی مطلب نہیں ہے نہ ہمیں دنیا میں ترقی کرنی نہ آخرت کی فکر جو جسم جانے دو وقت کی روٹی کھا کے وہ دیوانوں اور پاگلوں کی طرح زندگی گزارتے نظر آتے ہیں تو گوئے کہ دیکھو نظریات اور سوچ کے اختلاف کی ویسے اقسام بن نہیں ہیں نظریہ بدلتا ہے تو انسان کا عمل بدل جاتا ہے سوچ بدلتی انسان کا قدم رخ بدل لیتا ہے تو گوئے کہ انسان کی فکر و سوچ اور انسان کا جو نظریہ ہے اس نظریہ کے بنیاد پر انسان کے عامال کھڑے نظر آتے ہیں تو گوئے کہ اس طریقے سے انسان آگے چلتا ہے چنانچہ دنیا کے اندر بھی انسان جب کوئی کام کرنے لگتا ہے اور یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی جو انسان کو عطا کی ہے یہ زندگی گوئے کہ ایک انویسمنٹ اور سرمایہ کاری کے لیے انسان کو دی ہے گوئے کہ اللہ تعالیٰ وہ رب المال ہے اس نے یہ مال دیا یہ سرمایہ کاری کے لیے آپ کو یہ زندگی عطا کر دیا ہے اور انسان کو جو ہے وہ کاروبار کے اندر لگا دیا کہ یہ زندگی کی دولت تمہیں دی جارہی ہے لہٰذا اسے زندگی کی دولت کو تم انویسٹ کرو اور انویسٹ کر کے اس سے منافع حاصل کرو دنیا کا بھی منافع حاصل کرو اور آخرت کا بھی منافع حاصل کرو اور آخرت کے اندر جب میزان عدل کے اندر تولا جائے گا اگر آخرت کا منافع زیادہ ہوگا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور جنت کے اندر داخل کر دی جاؤ گے اللہ اکبر اور اگر دنیا کا منافع زیادہ ہوا اور آخرت کا کم ہوا تو ظاہر ہے کہ اتنے فرق کے اعتبار سے تمہیں جہنم کی آگ کے اندر جلنا پڑے گا اور سزا بھوگتنے کے بعد یہ مومن مسلمان جو ایمان والا ہے یہ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا